السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محبت کرتی ہوں کہ آپ سب مہن اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو چہانے میں رکھیں آمین سلم آمین تو پچھلے کلاس میں ہم نے آیت نمبر 172 تک پڑھا تھا تجوید کے ساتھ تو اس کلاس میں ہم آیت نمبر 173 سے تجوید کے ساتھ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شکفو ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو الاقادة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم فقهني في الدین انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغی ولا عاد فلا اثم علي اننا اللہ غفور الرحیم اننا ماں پر نون مشدد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور ماں پر علم سے پہلے زبر ہے تو مدسلی ہے حرما دیکھیں را کے پر جب زبر آتی ہے تو را موٹا ہوتا ہے لیکن زبر کے ساتھ اپشاد آ رہی ہے تو یہ موٹا ہوگا حرما علیکم الميتة یہاں پر بھی یا سکون سے پہلے زبر اور یہاں پر بھی یا سکون سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھائی آئی لین ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے سب پولائٹ پڑھیں گے وَدَّمَ وَلَحْمَلْخِنْزِیرِ اب دیکھیں خنزیری میں دیکھیں خوہ ہیوی لیٹر ہے اور نون کے بعد زا آ رہا ہے تو نون ساکن اور تمین کے بعد جب زا کے لیٹر آئے تو یہاں پر اخفہ ہوتا ہے اخفہ مین انکمٹی ٹوائس خنزیری آوازناک میں ایسے لٹک رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے زیری یا سکون سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو دو سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے جیسے کہ میں نے پچھلی ہر کلاس میں بتایا ہے کہ مد اصلی کے وغیر جو ہے وہ تجوید ادھوری ہے پڑھنا ادھورہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی غلطیاں کرنا حرام ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے کہ ہاں یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آرہا ہے تو یہاں پر ہوگا مد منفصل ٹھیک ہے مد منفصل اور متصل کا ہم نے تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں آرہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا تین سے چار علیف کے برابر لمبا کریں گے پھر بیہی میں بھی یہی ہے بیہی کھڑی زیر آرہی ہے یہاں پر دیکھئے کھڑی زیر ہے تو یہاں پر اس کو بھی دو سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے پھر لغیر اللہ اللہ یہاں پر بھی یا سکون سے پہلے زیر ہے تو یہاں لین ہے لغیر اللہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم بھاریک پڑھیں گے پھر ہے یہاں پر یہ آلین ہے یہاں پر علیف سے پہلے زبر مدسلی غیوں پر دیکھیں تنوین کے بعد وہاں آ رہا ہے یہاں پر ادغام معاغنہ ہے علیف سے پہلے زبر مدسلی عادل علیف سے پہلے زبر دل پر تنوین کے بعد پر آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا پھر فلا پر وہی سیم چیز ہوگی جو ہم نے اوپر کی تھی مدمن فصل ہوگی تین سے چار علیف کے برابر لمبا کریں گے علیف پر پھر مدلین ہو رہا ہے ان اللہ یہاں پر نون مشہدت پر غنہ ہوگا جیسے اوپر والے پر انہ پر ہوا تھا اور ہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے لام سے پہلے جب زبر اور پیش دیکھیں تو اس کو موٹا پڑیں گے اور غفور الرحیم پر غفوروں میں دیکھیں وہاں سکون سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر مدسلی ہوگی اور رور پر دیکھیں تنوین کے بعد رہا رہا ہے غنہ کے بغیر ہم پڑیں گے غفور الرحیم صرف اس کی مطلب ادائیگی ہوگی رحیم پر پھر یا سکون سے پہلے زیر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مدارس بس سکون کریں گے آیت کے ہر آیت کے لحاظ میں مدارس بس سکون آتی ہے اور میں پہلے بتا چکے ہوں کہ مدارس بس سکون سے مدسلی میں ہوتی ہے تو اس کو ہم دو چار یا چھے علیف کے برابر لمبا کرتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ صرف ادھر سے لے کر ادھر تک ریکارڈنگ ہے اس میں آیت میں کتنی چیزیں آگئی ہیں تو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فائد سے اے نہیں ہم سب کو اس کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نیکس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اِنَّ الَّذِينَ يَكْطُمُونَ مَا آنزَلَ اللَّهُ آنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا سَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُذَكِّهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ يَحْبَرْ قُنَّهُوگا دِينَ يَعْسَكُونَ سے پہلے زیر مَدَسْلِ يَكْطُمُونَ پھر وہاں سکون سے پہلے پیش مَدَسْلِ مَا آنزَلَ اللَّهُ یہاں پر پھر متصل ہے منفصل ہے اس کو تین سے چار علف کے برابر لمبہ کریں گے اَنزَلَ اللَّهُ یہاں پر نون ساکر کے پاس ظہار ہے یہ حرف اخفہ ہے یہاں پر اخفہ کریں گے اخفہ مطلب آواز ناک میں آواز انکمپلیٹ ہوتی ہے اَنزَلَ اللَّهُ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے پیش زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے وَيَشْتَرُونَ میں پھر مَدَسْلِ ہو رہی ہے سَمَنَا قَلِيلًا میں تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے تو یہاں پر ایسا معنی اخفہ ہو رہا ہے لیلن یہاں سکرون سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر مَدَسْلِ ہوگی اس کو دو سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے قَلِيلًا تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں نون ساکر کا رول ہوگا یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے اُلَا اِقَا یہاں پر مَدْمُد تَسْلِ ہوگی کیونکہ روپِ مَدَّا کے بعد حمزہ اسی قلمے میں آ رہا ہے تو جڑی ہوئی مَد ہے تو اس کو بھی سیم سیم جتنا ہم نے مَدْمُد تَسْلِ کو لمبا کیا اتنا ہم مَدْمُد تَسْلِ کو بھی لمبا کریں گے مَا عَلِف سے پہلے زبر یَا اَقُلُونَ یَا وَاو سَكُونَ سے پہلے پیش ہے تو مَدَسْلِ ہوگی فِي یَا سَكُونَ سے پہلے زیر مَدَسْلِ بُتُونِهِم توہ ہیوی لیٹر اور تُو پر وَاو سَكُونَ سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر مَدْسْلِ ہوگی پھر اِلَّنَّارَو اِلَّنَّارَو یہاں پر نو اچھا یہاں بھی دیکھ لیں مِم ساکِن کے بعد ہمزہ آ رہے تو یہاں پر مِم ساکِن کا اخواہ ہوگا اِلَّنَّارَو نو ساکِن کے بعد یہاں پر غنہ کریں گے نَارَو علیہ سے پہلے زبر اور وَلَا پھر علیہ سے پہلے زبر مَدْسْلِ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اچھا یہاں بھر سوری میں نے بتایا کہ یہ مِم ساکِن کے بعد ہمزہ آ رہے تو یہ مِم ساکِن کا اخواہ ہوگا نہیں یہاں پر مِم ساکِن کا اظہار ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ پیچھے جا کر میرے چینل پر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھا گی کہ میں نے مِم ساکِن اور تنوین کے ایک ایک رول بتایا ہے يَوْمَ الْقِيَامَتِ یہاں پر يَوْمَا پھر غوی مَدْدِلِينَ آ رہا ہے وَلَا علیہ سے پہلے زبر يُزَكِّهِم یہاں پر دیکھیں یہاں سکون سے پہلے زیر ہے تو مَدْسْلِمُ ہوگی وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہاں پر بھی مِم ساکِن کے بعد عائن آ رہا ہے ہاں پر بھی مِم ساکِن کا اظہار ہوگا اُولَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا دُوَلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اُولَائِكَ میں پھر مَدْمُتْسِل ہے تین سے چار علیف کے برابر لمبہ کریں گے یا سکون سے پہلے سے مَدْسْلِي ہے دو سکِن کے برابر لمبہ کریں گے دو لالتا میں دو دھوی لیٹر ہے بالہودا میں کھڑی زبر آرہی ہے اس کو بھی دو سکِن کے برابر لمبہ کرتے ہیں وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ہاں پر عائن آرہا ہے ہاں پھر مَدْمُتْسِل آرہی ہے اَصْبَرَهُمْ نُون سکِن کے برابر عائن آرہی ہے تو یہاں نون سکِن کا اظہار ہوگا فِذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْطَلَفُوا فِي الْكِتَابِ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ذَٰلِكَ كَرِ زَبَرَ آرہی ہے بِأَنَّ اللَّهَ نُون مُشَدَّتَتْ ہے بِأَنَّ اللَّهَ نُون مُشَدَّتْ ہے یہاں پر غنہ ہوگا اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے لام سے بھر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہاں پر ہمیں سٹوپ ہو رہے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا حروفِ کلکلہ کے بھی پورے ڈیٹیل میں پڑھا چکی ہوں کہ قوف تو عباجی مدالب کے اوپر جب سکون کرتے ہیں تو اس کے اوپر کلکلہ کیا جاتا ہے تو بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللَّذِينَ نُون مُشَدَّتْ ہے ذِينَ یا سکون سے بہلے سے مَدَسْلِ اَخْتَلَفُ یہاں پر خواہی بھی لیٹر ہے اور مَدَسْلِ آریا فِي الْكِتَابِ لَفِيمِ یا سکون سے بہلے سے مَدَسْلِ شِقَا قِمْ علم سے بہلے زبر اور قِمْ بعید پر درمین کے بعد باہر ہے اور چھوٹی سی میم بھی آپ کو نظر آ رہے تو یہاں اقلاب ہوگا اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ غنہ اور اخفہ کے درمیانی آواز یہاں ہوگی شِقَا قِمْ بعید اور بعید میں دیکھیں یہاں سکون سے پہلے زہر ہے تو مَدَسْلِ ہے اور بعید پر پھر وہی کلکلہ کریں گے اور لمبا بھی کریں گے کیونکہ مدارس بھی سکون بھی آتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو آج کیلئے اتنا ہی سبق ہے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوگا میں آپ لوگوں کو سبق بہت دل سے سینڈ کرتی ہوں پلیس آپ لوگ بہت اچھا سائز کو سنا کریں پڑھا کریں اللہ بھاگ ہم سب کے علم میں اور عمل میں برکت دے اور ہمیں بہت اچھا قرآن پڑھنے کی تحفیق عطا کریں دیکھیں میں نے آپ کو یہاں آیت نمبر 173 سے لے کر 176 تقصیب پڑھایا تو میری آوڈیو اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے صرف اس میں خود دیکھیں کہ کتنے رولز آ رہی ہیں قرآن میں تو آپ میرے چینل پر جا کر تو میری لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے تجوید کے ساتھ پڑھائے ہوئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ